وَالْمَعِذَ بِالْحَتْرَامِ قائدینِ اہلِ سُنَّتِ حامیانِ دین و مسلط سباہ مشایخینِ اعظام ایک اللہ کے مقدس اور فیضی آفتہ بندے کی صحبت میں مالا مال ہونے کی خرص جائے ہوئے جملہ محبانِ اولیاءِ اعظام سبحان اللہ آج کے اس خوصورت حسین پروگرام کو سمات کرتی ہوئیں جملہ کنیزانِ سیدہِ کائنات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ قَيِّبِينَ قَاهِرِينَ الْمُتَهِرِينَ أَمَّا بَعَدْ فَاعُوبُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْخَانِ الرَّدِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سبحان اللہ وَرِغْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَلِيُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمَتِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ظَلِكَ لَكَسَ شَاهِدِينَ وَالْحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ سبحان اللہ اس سے پیش تر ایک خوبصورت خطاب نہمان کی حیثے سے ایک خطیب نے بزرگان دین کی عظمت و رفعات اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بیان کیا حضرت العلام مولانا ابراہیم صاحب قبلہ زیدہ حبهم العلیہ بے شک سبحان اللہ کی صدارت اور حضرت العلام محسن العلماء والسعداد سبحان اللہ اشتیاق عالم صاحب قبلہ زیدہ مجدہم العلیہ کی قیادت میں حضرت العلام نقیب الصوفیہ مولانا عبدالقادر صاحب کی نظامت میں اپی کرے شیر و سخن مولانا جنیس صاحب و مولانا ایک صاحبان کی ناتگوئی بڑا خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرمانے ہیں یہ کہیں کہ تھوڑی دیر رضاِ الٰہی اور بزرگانِ دین کے احوال کے تعلق سے خامہ فرسائی کرنے کی جسارت کروں گا لیکن اس سے پہلے بلالی صبر دیدے اترہ و تناسب ہے نبی کے چاہنے ہم سب اپنا رشتہ وحبت تھوڑی دیر کے لیے اس حسین سے جوڑ لیں جن کے حسین کی خیرات حاصل کرنے کے لیے صبح و مسا آفتاب اس دیار محبت میں چکر لگاتا ہے جسے فضائے مدینہ دہتے ہیں دنیا میں جس کو بھی سرفرازی ملی جس کو بھی بلندی ملی جس کو بھی مقام ملی جس کو بھی رزت ملی جس کو بھی شرط ملی جس کو بھی کمال ملی جس کو بھی بجاہت ملی جس کو بھی کامیابی ملی جس کو بھی کامیابی ملی جس کو بھی علم و حکمت ملی جس کو بھی قضل ملی جس کو بھی اتاہ ملی جس کو جودو سلخہ و نیوال ملی جس پر بھی ترم کی بارشیں ہوئیں جس پر جودو سلخہ کی بارشیں ہوئیں کوئی حادم تائی کے نام سے چمکا اگرچہ وہ پہلے تھا مگر نظر کہیں نہ کہیں مدینے والے مصطفیٰ کی تھی چہرہ کہیں نہ کہیں مصطفیٰ مدینے والے کا تھا کوئی صحابت کر نہیں سکتا اگر ازن مصطفیٰ نہ ہو دنیا میں جب بھی سچائی کا نام لیا جاتا ہے کسی سچ کی بات ہوتی ہو کسی سچائی جو گستگو ہوتی ہے تو وہی چہرہ ہے اور اسی چہرے کا نام چہرہ ودہا ہے دنیا میں جب بھی انصاف پر گفتگو ہوگی تو انصاف پر گفتگو کے مرکس کو جب دیکھیں گے محور کو جب دیکھیں گے بلندی کو دیکھیں گے مقام کو جب دیکھیں گے تو وہ ساری بلندیاں کہیں نہ کہیں یا کہ گمبدِ خزرہ کے انوار سے پسوشے ہیں اور یہ ہن کو دعوتِ فکر دیتی ہو یہ چاہتے ہو تم اگر بدلے ہوئے فردہ کا رنگ چاہتے ہو تم اگر بدلے ہوئے فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھلت لوگ بدے خزرہ کرنا ہے مزاق کرنے ہیں سارے بچے ہسی کر رہے ہیں تر حقیقت میں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ محفل ہے جہاں پہ وقت کا سحیب اپنا ہوش کھو دیتا ہے جہاں پہ وقت کا بلال بھی اپنا پیرہ اتار دیتا ہے جہاں پہ وقت کا صدیق بھی اپنی آنکھیں بچھا دیتا ہے جہاں پہ وقت کا فاروق بھی اپنی دردت کو خم کر دیتا ہے جہاں پہ اس مانوں زنی کی جود و سخاہ مصطفیٰ کے در کا تواف کرتی ہے جہاں پہ حیدر کرران مصطفیٰ کے پائے اقدس کا بوسا دیتے ہیں جہاں پہ کوئی عبداللہ اپنی مسود دیوانا وار چہرہ اے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اور امام عشق و محبت کی زبان میں عشق کا اظہار کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ رخ دن ہے یا مہرے سماں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے شب رخ ہے یا ظلفِ دوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل نے کل ان کو کہا قبرینِ سروے جا فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں جس یہ سے مثال دوگے مصطفیٰ اس سے بالا تر نظر آئیں گے جس اس سے مثال دوگے مصطفیٰ اس سے آلہ نظر آئیں گے جس جگہ سے مثال دوگے وہ جگہ بھی مصطفیٰ سے کم تر نظر آئے گی آسمان کی بلندیوں کو دیکھا تو وہ بھی مصطفیٰ کی ذات کے سامنے مصطفیٰ کی عبرو کے سامنے مصطفیٰ کے حسنِ لازوال کے سامنے بست نظر آئی یہاں تک کی عرشِ آزم کی بلندیہ بھی ہاتھ چوڑے کہہ رہی ہیں اے محمد کل کل بھی کل بھی تم بلند تھے آج بھی تم بلند ہو کل بھی تم مقام و مرتبے والے تھے آج بھی تم مقام و مرتبے والے ہو میں عرش نام ضرور رکھا گیا ہوں مگر میری گہرائی اور گیرائی میں اگر کسی کا تصور بستا ہے تو مدینے والے احمدِ مجتبہ کا تصور کہہ رہی ہیں کعبہ قوسین کی عزمتیں چیک چیک کر کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ قدمِ ممنتِ لزوم میرے وجودِ ناس پر نہ پڑا ہوتا تو میں نہ قاب ہوتے نہ ہم قوسین ہوتے آج کی ساری بلندیاں جسے سلام کرتی ہیں وہ احمدِ مختار کی ذات ہے میں تو کہتا ہوں جنت حسین ہوگی اس میں حول غلمہ ہوں گی اس میں غلمان ہوں گے اس میں ترہ ترہ کی نعمتیں ہوں گی مگر وہ ساری نعمتیں ایک طرف حسنِ محمد کا چند حسنِ محمد اور ذاتِ محمد کے چند چھیٹے جب جنت پر بڑے تو جنت کہنے لگی میرا حسنِ ایک طرف تھا مگر جب سے حسنِ محمد کے چھیٹے میرے وجودِ لا زوال پر پڑے ہیں تب سے میں اتنی حسین ہوگئی اتنی حسین ہوگئی کہ زمانہ میرے حسن کی مثال دے گا بھی تو اس حسن کی مثال نہیں دے سکتا میں تو کہتا ہوں جن گلیوں میں میرے آقا چلے ہیں وہ گلیاں اتنی حسین ہوگئی ہیں کہ قیامت تک کے لیے قرآنِ عظیم کے سپاروں میں جگہ پا گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ شہرِ مکہ جو نابلت تھا وہ شہرِ مکہ جس کی کوئی قدروں قیمت نہ تھی وہ شہرِ مکہ جو درندوں کا علاقہ تھا وہ شہرِ مکہ جہاں زندہ جوان زندہ بچنیاں درگون کر دی جاتی تھی وہ شہرِ مکہ جہاں باپ کی پگڑی کو اچھالنا فخر سمجھا جاتا تھا وہ شہرِ مکہ جہاں ماں کی مندہ گگلہ کھوڑ دیا جاتا تھا وہ شہرِ مکہ جہاں بھائی پر ظلم و ستم ہمارا رکھا گیا تھا وہ شہرِ مکہ جہاں کمزوروں کو ستانا فرزِ منصبی سمجھا جاتا تھا وہ شہرِ مکہ جہاں پہ بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک ہوتا تھا وہ شہرِ مکہ جہاں کمزوروں کی پتو عزمت سے کھلوار کیا جاتا تھا وہ شہرِ مکہ جہاں پتھر برسی کی انتہا تھی وہ شہر مکہ جہاں پہ مفلس طبقے کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی آخر کون سا انقلاب ہوا بارہ ربی انو شریف بان سو اکہپتر اس بھی کو کہ جو مکہ کے درندے پہ اپنی درندگی میں مشہور تھے وہی جب آگے پڑھے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے قدموں سے لگ گئے تو قسم خدا کی جب ایران کی سرزمین پہ جاتے ہیں تو عورت کی حفاظت وہ کرتے نظر آتے ہیں جب روم کی سرزمین پہ جاتے ہیں تو عورت کی فتوہ اسمت کی حفاظت بونس کرتے نظر آتے ہیں اور صدیہ بیٹھتی ہے اور جب تارک ابن زیاد کی قیادت میں اس پین میں اسلامی لشکر اترا قسم خدا کی اسلامی لشکر اس لیے نہیں اترا کہ یہ فتوحات کی غرص سے اترا اس لیے نہیں اترا کہ اس ملک کو چھیل لے اس لیے اترا بلکہ اس لیے اترا کہ کاؤنٹ جولین کی ایک بیٹی نے صدا دی تھی اس کی بیٹی کی عزت کو لوٹا گیا تھا تب اس بیٹی نے کہا تھا میری عزت کو بچانے والا آئے گا راڈرک نے کہا تھا کہ تیری عزت کا محافظ کاؤڈ ہوگا کہا میری عزت کا محافظ محمد عربی کا ماننے والا ہوگا مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا آقا کا چاہنے والا ہوگا نبی سے محبت کرنے والا ہوگا ایک عیسائی لڑکی کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی ہماری عزت کی حفاظت کرے نہ کرے مگر محمد کے آفاقی پیغام میں یہ بات ضرور ہے کہ ایک عورت کی حزت کی حفاظت کیس طرح کی جاتی ہے تو یہاں پتو ہاتھ کی گرس سے نہیں ایک بیٹی کی حفاظت کے لیے اسلامی لسکر پہنچا قسم خدا کی بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ جن گلیوں سے گزرتے ہیں وہ گلیوں امنوالی ہو جاتے ہیں وہ محلے امنوالے ہو جاتے ہیں وہ علاقے امنوالے ہو جاتے ہیں وہ نبی محترم جس کے دامن سے کوئی وابستہ ہوتا ہے تو وابستگی دامن کی بنیاد پر اتنا فیض ملتا ہے کہ وہ لوگ جو بچیوں کی حفاظت کے تعلق سے بڑا غلط نظریہ رکھتے تھے بچیوں کو رکھنا اپنی غیرت کے منافع سمجھتے تھے وہی بچیوں کی حفاظت کرتے نظر آ رہے ہیں یہ حضور کی تعلیم ہے اس نبی محترم کی تعلیم ہے آقا کریم کی تعلیم ہے سید المرسلین کی تعلیم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جس تعلیم نے کمزوروں کو طاقتور کر دیا بد نظروں کو نظر اچھی نظر والا بنا دیا بد عملوں کو اچھا عمل والا بنا دیا میں یہی بتانا چاہتا ہوں عرص پاک کی اس مقدس محفل میں کہ آؤ اپنے آپ کو گمبت خزرہ کے ایوانوں میں پہنچا دیں آؤ اپنے آپ کو رسول پاک کے گمبت خزرہ کی چھاؤں میں پہنچا دیں آؤ اپنے وجود کو مصطفیٰ جانِ رحمت کے گمبت خزرہ سے مس کر دیں ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے ہماری نیت اتنی اچھی نہیں ہے ہمارا قول اتنا اچھا نہیں ہے ہم خوبصورت کیسے لگیں گے ہم دنیا کی تعلیم حاصل کر کے خوبصورت لگیں گے کی نہیں لگیں گے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے ہم ایجوکیشن مورڈن پڑھ کر کے خوبصورت لگیں گے کی نہیں لگیں گے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مگر ہم خوبصورت لگر لگنا چاہتے ہیں تو آؤ ایسے خوبصورت سے اپنا رشتہ چھوڑ لیں کہ جس سے لگنے کے بعد کالا بلال بھی خوبصورت نظر آتا ہے سحیب بھی خوبصورت نظر آتا ہے وقبہ امار اور یاسر بھی خوبصورت نظر آتا ہے قسم خدا کی نہ جانے کتنے کالے جب مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو خوبصورتی کا مرقع بن گئے جنت کی ہورے انتظار ہیں کہ بلال کب ہمارے درمیان آئے گا جنت کی ہورے منتظر ہے کہ بلال ہمارے درمیان کب آئے گا لہٰذا اب خوبصورتی دنیا کی تانشکاہوں میں نہیں ہے اب خوبصورتی دنیا کے میکدے میں نہیں ہے اب خوبصورتی اگر دھونتے ہو تو دنیا کے بازاروں میں نہیں ہے اگر خوبصورتی دھوننا چاہتے ہو تو محمد عربی سجن کی گلیوں میں دھونو اگر خوبصورتی دھوننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے آل کے درمیان ٹھوٹو قسم خدا کی ایک حسین چودہ سو سال سے اپنے حسن کا پیغام دے رہا ہے دنیا میں لاکھوں حسین آئے مگر حسین کیسا حسین نہ آیا ہے نہ آئے گا جب حسین کے حسن کا جواب نہیں تو جس کی شواہوں سے حسین نے حسن پایا ہے اس نبی یہ محترم کی شان کا عالم کا ہوگا آقا کی شان کا عالم کا ہوگا قدموں کو جبی پہ رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چام کے جیسے یڑی ہے لکسار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا پھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت جشنِ عید ملاد النبی عرصِ مقدس نعرِ تقبیر نعرِ رسالت آئیے تھوڑی دیر کے لیے ذرا ادھر ادھر توجہ نہ کر کے آئیے تھوڑی دیر کے لیے خود کو بھلا دیں حضور کی محبت میں ڈبو دیں اور چند باتیں آپ کے گوشت گزار کر دوں مگر پہلے درود اس انداز سے پڑھیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان کو بھی مدینے پہنچا دو دل کو بھی مدینے پہنچا دو خوش کو بھی مدینے پہنچا دو عقل کو بھی مدینے پہنچا دو اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرو نہ تمہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ حضرت نے تو بہت پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے کشتی تو بھی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آئیے اس ایمان کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہ گمبدِ خزرہ کے والی مصطفیٰ علی تحیط و سنا اپنی امت کے ہر فرد کو پہچانتے ہیں اور جو بھی حضور پر درود پڑتا ہے اپنے ہر عاشق سنتے ہیں آئیے درودِ پاک پر لے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علم شبی کم بارک و سلم صلات و السلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن عظیم کی آیتِ کریمہ تلاوی کی ہے اللہ جللہ مجدہو کا ارشاد ہے ورغوان من اللہ اکبر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی چیز اللہ کی نعمتوں میں سب سے عرفہ چیز سب سے بلندو بالا چیز اس کی رضا ہے اس کی کیا ہے؟ رضا ہے اللہ چاہتا کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ مال مل جائے ہم چاہتے ہیں کہ دولت مل جائے ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ مل جائے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں مل جائیں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی آفائشیں مل جائیں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے قدموں میں آ جائیں مگر کبھی رات کی تنہائی میں رات کے سناٹے میں کبھی اپنے سوچا کہ ہم تو صبح شام اپنے رف سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل سبر جائے ہم سبر جائیں ہماری نسلیں سبر جائیں ہمارا علاقہ سبر جائے ہم خوبصورت ہو جائیں ہمیں نوکری اچھی مل جائے مگر کبھی آپ نے رات کے انہیرے میں دن کے وجالے میں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں مگر جس نے ہمیں سانسیں دی جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں توانائی دی جس نے ہمیں قوت دی جس نے ہمیں روشن دی جس نے ہمیں وجود دیا جس نے چلنے فرنے کی طاقت دی جس نے بولنے کا لہجہ دیا وہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے وہ رب العالمین ہم سے کیا طلب کرتا ہے حالانکہ اللہ کی ذات کو کسی بندے کی ضرورت نہیں اللہ کی ذات کو کسی بندے کے محتاج کی نہیں وہ رب تو خنی ہے وہ اپنے بندے سے طلب ہی کیا کرے گا اور بندہ دے ہی کیا سکتا ہے اگر وہ نماز عدا کرتا ہے تو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ وہ بندہ سمر جائے اس کے آمال سمر جائے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے وہ بہتر ہو جائے وہ بہتر ہو جائے وہ روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام رفیہ حاشن کر حاصل کر لے وہ حج کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر لے دنیا میں جتنے نیک آمال کر رہا ہے وہ سارا عمل اس لیے کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا مولا راضی ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے مگر اللہ اس چیز سے راضی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ لے کے چلنا چاہتا ہوں ذرا سوچیں کہ اللہ کو کونسا عمل ایسا پسند ہے کہ جس سے آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے انسان کی باڈی کے اندر سب سے خطرناک چیز چند تمہیدی جملے سن لیے انسان کی باڈی کے اندر سب سے خطرناک چیز دیکھئے جلسوں میں اگر وہ مسکراہت لارہا ہے تو انسان کی باڈی کا سب سے خطرناک پوٹس جس کا نام نفس امارہ ہے جو رمضان میں آپ کو بیڑی بھی پلواتا ہے سگریٹ بھی پلواتا ہے گناہوں پہ بھی اُبھارتا ہے انسان کا سب سے بڑا داخلی دشمن نفس امارہ ہے اور جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے حضرات گرامی وقار نفس امارہ ایسا ہے جو ہر وقت انسان کے خون میں جاری ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی سچے راستے کی طرف نہ آئے انسان کبھی سرات مستقیم کی طرف نہ آئے انسان کبھی نیکی کی طرف نہ آئے انسان ہمیشہ گناہوں کی طرف چلے اس کی کاوش یہ ہی رہتی ہے اور یہ چیز نفس امارہ یہ عالم کے ساتھ بھی ہے یہ مجتہد کے ساتھ بھی ہے یہ فقیح کے ساتھ بھی ہے یہ مفسر کے ساتھ بھی ہے یہ معلم کے ساتھ بھی ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہے یہ اولیاء کاملین کے ساتھ بھی تھا مگر اولیاء نے اس نفس کو غالب نہیں ہونے دیا اولیاء نے اس نفس کو پاورفل ہونے نہیں دیا اولیاء نے کام کیا کیا جس کو یہ کرنے کے لیے کہتا تھا اس کے خلاف اولیاء نے کام کیا حضرت گرامی بخار خواجہ زنور مصری رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اللہ کے مقدس ولی ہے خواجہ زنور مصری رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن آپ عشاء کی نماز عدا کرنے کی غرص چاہ رہے تھے ایک شخص نے کہا حضور والا میرے گھر میں ترہ ترہ کی نعمتیں پکی ہیں اگر حضور چکھ لیتے تو میرا نصیب بھی بیدار ہو جاتا مجھ پر بھی کرم ہو جاتا حق اللہ ہو اللہ کے اولیاء کا جو عالم ہے کہ وہ مومن کے دل کو توڑنا مناسب نہیں سمجھتے تھے اسی مومن کا دل ٹوڑ جائے انہیں تکلیف ہو جائے اسی مومن کے دل کو توڑنا وہ اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے حضرت خواجہ زنور مصری رحمت اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہوا کہ آپ تشریف لے گئے اور اس کے گھر پر کھانا کھانا شروع کیا تھوڑا سا کھایا ہے کی سستی پیدا ہوئی تھوڑی دیر بیٹھ گئے عشاء کی نماز میں جو وقت تھا اس میں تساہلی ہو گئی سستی ہو گئی آپ سوچئے ذرا گوھر کیجئے کہ تھوڑے سے وقت کی تساہلی ہوئی خواجہ زنور مصری رحمت اللہ تعالیٰ کے نفس سے آواز آئی خواجہ ستر سال ہو گئے تھے تم نے کبھی سستی نہیں کی مگر آج ایک دن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا خواجہ زنور مصری اٹھے اور اٹھنے کے بعد حرم مقدس میں پہنچے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے ارشاب فرمایا اے نفس تیری وضع سے میری عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ آدان ہوئی لہٰذا میں تس سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری پہر تک کبھی تُوہے اچھی چیز اور اچھی لذت والا کھانا تجھے کھانے نہیں دوں گا کبھی تجھے لذت والا کھانا کھانے نہیں دوں گا حضراتِ گرامی وقار وقت گزرتا گیا سمیں بیٹھتا گیا صبح ہوتی گئی شامع ہوتی گئی تقریباً دیس سال کا عرصہ گزر گیا حضر خواجہ زنون مصری نے سالن والا کھانا نہیں کھایا ایک دن بیمار پڑے حکیم نے چک کیا تو حکیم نے کہا کہ آپ کے اندر رتوبتیں ختم ہو گئی ہیں جلدی سے کوئی سالن کا آئیٹم یا کوئی رقیق مادہ آپ استعمال کیجئے تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے آپ نے فرمایا اگر یہ زندگی جاتی ہے تو جانے دے مگر اللہ اور اس کے حکم کوتا ہی ہو یہ ایسا ہو نہیں سکتا حضرت خواجہ زنون مصری رحمت اللہ تعالی رات میں سوئے نصیبہ بیدار ہوا کونہ ان کے والی فخرے زمین و زمان نازیش پیمبرہ حادیہ انسو جان جلوے صبح ازل نور رب لبیزل شاہ خوبا شہن شاہ حسینہ آقا کریم مصطفیٰ علیہ تحیہ توسنہ تشریف لائے میرے آقا نے فرمایا اے زنون مصری اے زنون مصری اللہ کے بندے میرے امتی اے میری امت کے ولی درہ سن میں تجھے کہتا ہوں کہ اب تیرا نفس ہار گیا ہے تیرا نفس شکست خردہ ہو گیا ہے اب تو اپنے نفس سے صلح کر لے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ جگہ وہ کمرہ معتر ہے محبو محمدی سے محک رہا ہے بوے مصطفی سے ارشان ہمائے میرے آقا آپ نے سچ کہا اتنے میں کھانا لایا گیا حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیکھ کر کے وہ لکمہ پھایا اور اپنے موہ تک لے گئے نفس کے اندر سے آواز آئی زنون زنون اتنے دن تک تو کامیاب نہیں ہوا تھا مگر آج میں کامیاب ہو گیا جیسے ہی اندر گیا آپ نے لکمہ رکھا ہی تھا کی خیف سے آواز آئی کسی کہنے دو زنون تم تو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کامیاب ہو گئے یہ نفس امارہ کی کیا حقیقت ہے چھوڑو زنون مصری حضرت زنون مصری نے تب کھانا کھایا ہے یہ ہے نفس کی مخالفت آپ دیکھئے کوئی شہنشاہ بکتاب بن کر کے چمکا ہے تو کس بنیاب پر مکا ہے اپنے نفس کی مخالفت اپنے رب کی موافقت کرنے کی وجہ سے حضراتِ گرامی وقار آز ذرا تاریخ کے دامن پر نظر رکھیں تو اللہ کی رضا کیا ہے آپ کو میں ایک واقعہ بیان کر دوں آپ کے ذہن کی توجہ مفضور ہو جائے انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے جو گناہوں کی طرف اُبھارتا ہے اور انسان کی جو پہلی سیڑھی ہے نفس امارہ کی ہے وہ غصہ ہے جو ذرا ذرا سی بات پر انسان غصہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ غصہ ہوتا ہے تو نجانے اپنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کا کتنا نقصہ کرتا ہے ذرا غور کرنے کا مقام ہے میکن جب میں یہ غصہ میں نے اہلِ بیتِ اتحار کے ہاں دیکھا تو میں نے اس کو سجدہ ریز دیکھا سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پر دیکھا تو اس غصے کو بھائے پایا امامِ چعفرِ سادی کی چوکھٹ پر پایا تو غصے کا وجود مٹا ہوا پایا امامِ باکر کی چوکھٹ پر میں نے اس کو جب پایا دیکھنے کی کوشش کی تو غصہ نام کی شئے نہیں تھی امامِ پاک امامِ حمام علاجتہی علیہ السلام دعوت میں موجود ہے خادمہ کھانا لارہی ہے اچانک خادمہ کے ہاتھ سے سالن کا وہ برطر چھوٹتا ہے امامِ پاک کے جسم مقدر پر پڑتا ہے امامِ پاک نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا لوگ کہتے ہیں غصے کی نگاہ سے دیکھا میں نے کہا غصہ ان کے یہاں ہوتا ہے جن کا نفس زندہ رہتا ہے جن کا نفس امارہ زندہ رہتا ہے ارے نفس امارہ کو قتل کرنے کے بعد کی ہی حسین بنے ہیں نفس امارہ کے قتل کے بعد ہی تو یہ امامِ حسین بنے ہیں نفس امارہ کے قتل کے بعد ہی تو امامِ حسن بنے ہیں نفس امارہ کے قتل کے بعد ہی تو یہ سیدہ فاطمہ بنی ہے میں تو کہتا ہوں ان کے وجود میں نفس امارہ کا دخل ہی نہیں لہٰذا کئی کئی بھی ہو گئے نفس امارہ کا دقاظہ تو یہ تھا کہ تین دن کے بعد اگر چولے پہ روٹیاں پکے تو پہلے خود کھاؤ اپنے بچوں کا پیٹ بھرو مگر نفس اممارہ تو مٹایا جا چکا تھا لہذا تین دن بھوکے رہنے کے بعد بھی جب روٹیاں پکی اور مانگنے والا آیا تو زہرہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی دیتی آنی نے بھی اپنے حصے کی روٹی دیتی اور امام حسن نے بھی جب اپنے حصے کی روٹی دینی چاہی تو سیدہ نے کہا بیٹا ہم نے تو اپنا کام کر دیا کہا امی جان اگر آپ نے اپنا کام کر دیا تو میں بھی بیٹا بطول کا ہوں اور شہزادہ علی کا ہوں میں بھی اپنے بابا کی سمنت پر چلنا چاہتا ہوں یہ نفس کو مٹانا نہیں تو اور کیا ہے پورے مکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھئے مولائے کائنات کی زندگی اٹھا کے دیکھئے تو عیسار ان کے گھر کا وفا ان کے گھر کی عظمت ان کے گھر کی جہاد ان کے گھر کا زیادت ان کے گھر کی امامت ان کے گھر کی جوت و سخہ ان کے گھر کا علم و حکمت ان کے گھر کی نیابت ان کے گھر کی قرامت ان کے گھر کی امامت ان کے گھر کی غریب نواز ان کے گھر کے وارث پانک ان کے گھر کے مخدوم سمنہ ان کے گھر کے سیدے سالارے مسودے قاضی ان کے گھر کے بابا فرید ان کے گھر کے سیدے نظام ان کے گھر کے شان اکنے عالم نوری حضوری ان کے گھر کے تار و طرف میں نے نظر اٹھا کے دیکھی شرق میں دیکھا تو ان کا گھرانہ غرب میں دیکھا تو ان کا گھرانہ شمال میں دیکھا تو ان کا گھرانہ جنوب میں دیکھا تو ان کا گھرانہ اور اس گھرانے کی شان یہی ہے یہ گھرانہ خود تو دوسروں کا پیٹ بڑتا نظر آتا ہے اپنا دامن چاہے خالی ہو جائے اپنے دامن کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے اگر دیکھنا ہو تو چلے جاؤ گل گرام کے سرزمین پر کوئی اویسے مصطفیٰ آج بھی خیراتِ علی بات رہا ہے اور اس طرح سے بات رہا ہے کہ لینے والے تھک جا رہے ہیں نگر نبی کا بیٹا دینے میں نہیں تھکتا ہے تاریخ بتاتی ہے یہ غریب نواز کا فیض بات رہے ہیں جب آٹھ سو سال سے غریب نواز کا فیض ختم نہیں ہوا تو غریب نواز کی اولادوں کا فیض کہاں سے ختم ہوگا کیونکہ یہ لیتے ہیں علی کے دروازے سے یہ لیتے ہیں زہرہ کے دروازے سے یہ لیتے ہیں حسن کے دروازے سے یہ لیتے ہیں حسین کے دروازے سے اور یہ سارے دروازے لیتے ہیں محمد مصطفیٰ کے دروازے سے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ سرکار عالم بنا مسلکِ عالی حضرات نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ نعرِ تقبیر نعرِ رسال سبحان اللہ تشریف رکھیں مقررِ خصوصی حضرت اللہ مولانا فرقان منظری صاحب تشریف فرما ہوئے ابھی میرے بعد بڑا خودصورت بیان ہوگا تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ملی ہیں وہ درِ مصطفیٰ سے یا درِ آلِ عبا سے نفسِ امارہ کا دخل نہیں ہے کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو پہلی سیڑھی شیطان کی نفسِ امارہ ہے اگر اس پر آپ نے قابو پا لیا تو کامیاب ہوگا کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اب حضرتِ بابا فرید کی ایک بات یاد آگئی سنا دوں میں بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی کیا محبت ہے شیخ شیخ اپنے شیخ سے محبت کرو اپنے پیرو مرشد سے محبت کرو فلیاں سے محبت کرو باب فرید گنجے شکر کو ان کے شیخ خواجہ نظام خواجہ قدبتین بختیارے کاکی نے آپ سے پہر گھٹتے تھے تو آپ پانی گرم آپ کے سامنے رکھا رہتا تھا اور گرم پانی لانے کی ذمہ داری حضرتِ بابا فرید کی تھی بابا فرید گنجے شکر علم کا بھی خزانہ شکر کا بھی خزانہ حکمت کا بھی خزانہ مگر نفس امارہ سے دور اب تو بہت سارے لوگ فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں میں کسی پر کمنٹس نہیں کس رہا ہوں مگر اس زمانے میں کوئی شخص اپنے آپ کو ولایت کی دگری سے کم لینے کے لیے تیہا ہی نہیں ہے ذرا سا تھوڑا اسے چھیٹے اگر پڑ گئے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ وہ چھیٹے جتنی جلدی ہو دفن ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمت دی ہے کچھ نور دیا ہے اسے سمالو نہ یاد کچھ چہرے پر روشنی دی ہے باقی رکھو مگر مکر سے فرید سے دجل سے دھوکے سے وہ ساری چیزیں مس کر لے رہا ہے اللہ اکھر تو وہ صاحب اللہ کے وہ فقیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر تشریف فرما تھے اور ایک عارف حق کا گزر ہوا تو عارف حق وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں انتہان کیسے لے رہے تو کہا یہاں پانی نہیں ہے کہا اچھا زیادہ نہیں پلا سکتے تو ایک گلاس ہی پلا دیں غصہ بڑھا اور غصے میں کہا کہہ دیا نا ایک بار کی پانی نہیں ہے تو تیسری بار کہا کہ اگر بھائی ایک گلاس نہیں پلا سکتے تو آدھا گلاس ہی پلا دیں اب تو ان کا ٹمپریشر ہائی کیونکہ ولایت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ پہلی سیڑھی ہے کہ بندہ اپنے نفس امارہ کو پہلے دفن کر دے اور جب نفس امارہ مغلوب ہوگا تو نفس لگوامہ سے رشتہ ہوگا اور جب نفس لگوامہ غالب ہوگا تو نفس ملہمہ تک پہنچے گا اور جب نفس ملہمہ سے آگے تجاؤز کرے گا یہ مغلوب ہوگا تو پھر نفس متمینہ پہ پہنچے گا اور جب نفس متمینہ پہ پہنچے گا تو نیدہ یہی آئے گی اس مقام پر بندہ جب پہنچے گا تو پھر یہ چیزیں اس کو محصر ہوتی ہیں حضراتِ گرامی بخار تو چوتھی بار جب کہا کہ اچھا تھوڑا سا ہی دے دیجئے تو لٹ اٹھائی اور دوڑانے لگے کہا جب کہہ دیا پانی نہیں کہا آپ میں نے پانی مانگنا مقصد نہیں تھا آپ کی ولائک اور آپ کی فقیری کا امتحان لینا تھا جو اتنے سے پانی مانگنے میں اتنا خفا ہو سکتا ہے غصہ ہو سکتا ہے وہ آگے کیا دے گا اس کے برطن میں اور کیا ہوگا لہٰذا سب سے پہلی سیڈی اگر مسلم معاشرہ ایک چیز پر فوکس کرے کہ وہ غصہ کرنا بند کر دے تو میں سمجھتا ہوں گھروں کے فتنے ختم ہو جائیں گے معاشرے میں جو تباہیاں پھیلی ہوئے وہ بند ہو جائیں گے ولما کے آپس کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے خواتین کے آپس کے معاملات ختم ہو جائیں گے ایک چیز پر کنڈرول کر لیں اور یہ غصہ کس فیکٹری سے نکلتا ہے پہلے اس فیکٹری پر دھوا بولیے اس نفس امارہ پر قدغن لگائیے وہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے اچھے کپڑے پیناؤ اس دن روٹ جائیے اس دن اچھے کپڑے نہ پہنائیے اسے کہہ دیجئے کہ جب تک تو مولا کا مطین نہیں ہوگا رب کا فرما بردار نہیں ہوگا نبی پاک کے مشن پر نہیں چلے گا چھالے باس نہیں ملے گا اس کو کہہ دیجئے کہ جب تک تو نبی کی شریعت کا محافظ اور امین نہیں ہوگا تجھے اچھا لباس نہیں ملے گا آج ایک شخص فیمس ہوتا ہے تو فیمس ہونے کے بعد اس کے پچاسو مرید ہوتے ہیں کبھی اس مرید سے کچھ مگا رہا ہے کبھی اس مرید سے کچھ مگا رہا ہے لیکن میں نے ایک ایسا پیر دیکھا جو حجاز سے لے کے شام تک شام سے لے کر کے مصر تک مصر سے لے کر کے حرمین تک حرمین سے لے کر کے ہندوستان تک سب جگہ یقصہ مقبول تھا مگر اتنے بہننے والوں کے پاوجود بھی اتنے چاہنے والوں کے پاوجود بھی کسی سے اس نے کچھ نہیں مگایا اور جب بھی کہا ہے عشق مصطفیٰ کی خیرات کے لیے محبت مصطفیٰ کی خیرات کے لیے عصبت مصطفیٰ کی خیرات کے لیے اگر مکہ میں اپ دولمت المکیہ لکھ رہا ہے تو اس لیے لکھ رہا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے میرا رسول راضی ہو جائے مدینہ کی کلیوں میں ہے تو یہ کہہ رہا ہے وصف انتا کیا کرتے ہیں مدینہ کی کلیوں میں ہے تو یہ کہہ رہا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چونین و چونہ تمہارے لیے بنے سو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جو جس مقام پر ہے اس مقام پر عشق مصطفیٰ کی بابتے کر رہا ہے اگر وہ چاہتا تو غزنی کے ایوانوں سے نجانے کیا حاصل کر لیتا اگر وہ چاہتا تو حکومت تو اس کے گھر کی غلام تھی مگر اس نے وہ حکومت نہیں پسند کی جو دنیا کی حکومت تھی اس نے وہ حکومت پسند کی جو سہرہ کے بیٹوں کی تھی اس نے وہ حکومت پسند کی جو مولا پاس کی تھی یہ حکومت تو دس سال کے بعد چلی جائے گی ہم وہ حکومت لیتے ہیں جس پر عالی کا پہرہ ہے جس پر حسن کا پہرہ ہے جس پر حسین کا پہرہ ہے جس پر سید سجاد کا پہرہ ہے اور یہ پہرہ ایسا نہیں سید سجاد کو پہرہ دیتے دیکھا تو سہد ورہ دے کے دیکھا امام جعفر سادق کو پہرہ دیتے دیکھا تو سب کی تلوار لے کے دیکھا امام باقر کو پہرہ دیتے دیکھا تو حق کی آواز بھنتے ہوئے دیکھا امام موسیٰ قاسم کو پہرہ دے کے دیکھا تو حق کی نیابت کرتے دیکھا جتر دیکھا لہٰذا وہ آلہ حضرت اس لیے نہیں بن گئے کہ کسی مشہور خاندان سے ان کا تعلق تھا انہوں نے نفس کی غلامی نہیں کی انہوں نے احمد مختار اور مصطفیٰ کے بیٹوں کی غلامی کی اس لیے وہ کل بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے اب کسے چاہیے کہ وہ زندہ بات ہو جائے تو اب اس کی غلامی کر لیں جس کی غلامی مفتی آزبِ حد نے کی ہے جس کی غلامی مجاہیدِ ملت نے کی ہے جس کی غلامی صدرِ شریعہ نے کی ہے جس کی غلامی مرحانِ ملت نے کی ہے جس کی غلامی حاویزِ ملت نے کی ہے جس کی غلامی صدرِ شریعہ نے کی ہے جس کی غلامی اللہ باہتر رزا خانہ زریمیہ نے کی ہے جس کی غلامی حجرتِ الاسلام نے کی ہے جس کی غلامی اولیاءِ کاملین نے کی ہے آؤ اس کے غلام من جاؤ زمانہ تمہارا غلام ہوگا تم کسی کے غلام نہیں ہوگے سیدے سالارے مسودِ غازی کے پیچھے چلو زمانہ تمہارے پیچھے واری سے باگ کے پیچھے چلو زمانہ تمہارے پیچھے بابا فرید کے پیچھے چلو زمانہ تمہارے پیچھے واری سے باگ کے پیچھے چلو زمانہ تمہارے پیچھے مختومِ شاہِ مینہ کے پیچھے چلو زمانہ تمہارے پیچھے حیدر کے بیٹوں کے پیچھے چلو زمانہ پھارے پیچھے نعرے تقبیر نعرے رسالت فیضان ماب حسین نعرے تقبیر نعرے رسالت اب یہ باتیں بتا دوں آج کیوں دنیا حیران ہے کیوں پریشان ہے اس لئے کہ ہم ان کے پیشے چل رہے ہیں جن کے اپنے پیشے کا کوئی علم نہیں ہے نہ آگے کی خبر ہے نہ پیشے کی خبر ہے ہم دنیا کے ان نیتاؤں کا نعرہ لگا رہے ہیں جن نیتاؤں کو اپنے اگلے پل کی خبر نہیں ہے لیکن ہم جس کے پیشے چلنے کی بات کر رہے ہیں وہ نبی محترم کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت عیزہ کے تعلق سے اسے علم حضرت موسیٰ کے تعلق سے اسے علم حضرت دانیال کے تعلق سے اسے علم حضرت شیش کے تعلق سے اسے علم اور مصطفیٰ کی بات چھوڑ دیں ہم تو اس غوث آزم کی بات کرتے ہیں غوث آزم کے پیشے چلتے ہیں جو ساٹھ سال کے لیٹے ہوئے ہڑے لوگوں کو زندگی دے دے جو انسانیت کی بقا کا زامن ہے جو دل کی قیفیت کو بدل دے میں تو یہ کہتا ہوں ان دنیا داروں کے پیچھے چلنا بند کر دو انشاءاللہ العزیز جب ان اللہ والوں کے پیچھے چلو گے تو ساری مخلوق تمہارے پیچھے چلے گی قیادت تمہارے پیچھے سیادت تمہارے پیچھے امارت تمہارے پیچھے نعمت تمہارے پیچھے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے پیچھے میں تو کہتا ہوں سنات و حرفت تمہارے پیچھے پیچھے یہ دنیا کے کاروبار تمہارے پیچھے پیچھے آج پوچھو غریب نواز کی بارگاہ میں بڑا سے بڑا تاجر بھی غریب نواز کے پیچھے ہے بڑا سے بڑا امین بھی غریب نواز کے پیچھے ہے بڑا سے بڑا بجنس مین بھی غریب نواز کے پیچھے ہے بڑی سے بڑی ایکٹریس بھی جا کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بڑے سے بڑے نیتہ بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں پی ایم کی چادر جا رہی ہے میں نے کہا چادر کیوں بھیجتے ہو تم تو سی ایم ہو تم تو پی ایم ہو تو دل کے اندر سے آواز آئی نام کا سی ایم ہو نام کا پی ایم ہو حقیقت میں سی ایم تقسیم کرنے والا اور پی ایم کی ڈگری باٹنے والا کوئی اور نہیں ہندوستان میں اجمیر کی دھریدی پر سویا ہوا مہین الدین ہے جو کل بھی تخت بارتا تھا آج بھی تخت بارتا تھا ہائے 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 اسی چیز کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے نفس امارہ بابا فرید کا واقعا سننے حضرت آگئے ہیں ورنہ یہ ہوگا کہ مہمان کا خیال جو نہیں ہے اور میں جو ہے پکاؤ مقرر رہی ہوں درود پاک بڑھ لیجی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بابا فرید کی اکبانت عادی محمد و قریب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرشد کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے اللہ آج دیکھئے اللہ آج دیکھئے ہم ہر جگہ شریک کیے ہوئے ہیں بیٹے تھوڑا توجہ توجہ ادھر ہر جگہ شریک کی ہیں بابا فرید شادی ایک مرتبہ خاجہ کتب نے بنایا گیا بلایا فرمایا بیٹے فرید شادی کر لو کہا حضور میں آپ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا کہا بیٹے یہ میرا حکم ہے شادی کر لو کہا حضور ڈڑتا ہوں کہ کہیں اولاد لائے کھوئی تو اچھی بات ہے نہ لائے کھوئی تب کیا ہوگا اللہ کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے سنچا اس مشن پر کبھی غور کیا لائے کھوئی اولاد حضور اچھی بات ہے نہ لائے کھوئی کس کی اولاد نہ لائے فاروقی خاندان سے اللہ وہ ذات بابا فرید کی ہے جن پر پورا فیضان خاجہ غریب نواز آئے حضور سباہ آتا قدب الدین بختیار کاکی کی ہے اور نگاہ حیدر کرار کی ہے بولیے سبحان اللہ وہ ذات ذرا غور فرمائیے وہ در رہے ہیں ہمارے جیسے نالائے کو کا حل کیا ہوگا کبھی سوچا کہ اولاد لائے کھوئی فرمائے حضور اولاد لائے کھوئی تو اچھی بات ہے مگر ڈٹھتا ہوں حضور نالائے کھوئی تو میں کیا جواب دوں گا آپ میرے شاہ فرمایے فرید اس بات کی بھی زمانت لکھتا ہوں کہ جتنی لائق اولاد ہیں وہ تیری ہے اور جتنی نالائق ہیں وہ سب میرے ہیں جتنی نالائق ہیں اب سوچو میں کیوں کہہ رہا ہوں کی پیروں سے قریب ہو جاؤ میں کیوں کہہ رہا ہوں کی فقیروں سے قریب ہو جاؤ تمہارے لائق تمہیں مبارک یہ قلبی اپنا دامن پھلائے تھے یہ قلبی اپنی شادر پھلائے تھے آج بھی پیلائے رہے ہیں سرکارِ واری سے پاک عالم نواز کسی نے کہا کسی نے کہا حضور شادی آپ نے کوئی ہوتی کسی نے کہا آپ سے شادی کو نہیں کی سرکار عالم نواز مسکرائے جواب ٹال گئے پھر دوسرے دن پوچھا حضور آپ نے شادی نہیں کی فرمایا شادی کرتا تو ایک ہوتا دو ہوتی تین ہوتی چار ہوتی پانچ ہوتی سات ہوتی آٹھ ہوتی نو ہوتی دس ہوتی مگر شادی نہیں کی تو جدر نظر اٹھا کے دیکھو یہ بیڈم کون ہے یہ میری اولاد ہے یہ آوگھر کون ہے یہ میری اولاد ہے یہ مسکرین شاہ کون ہے یہ میری اولاد ہے یہ سابر شاہ کون ہے یہ میری اولاد ہے خدا جانے کہاں سے جلوائے جانا کہاں تک ہے وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے ہم اتنا بھی نہ سمجھے عقل کھوئی دل گواں بیٹھے یہ حسن و عشقی دنیا کہاں سے ہے کہاں تک ہے آپ نے شاہ پرمایا حضور نے شادی کرتا تو دس میرے ہوتے اور میں نے اللہ اس کے رسول کی اللہ اس کے رسول اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق طریقے ہی سبھی کو استعمال کیا تو آج جتنے بھی ایمان والے ہیں اور وہی بھارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں میں دیا ہے وہ سب میری روحانی اولاد بابا تو حضرات گرامی وقار تو ولیوں کے در سے جڑو گے تو لائک کو تم سمحا لو نالائک کو بھی یہ سمحا لیں گے بابا فرید کو حضرت خواجہ قدودین بقیارے کرے رحمت اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جاؤ بیٹا آگ لے کے آؤ اب آگ تو ختم ہو چکی تھی پانی گرم کرنا تھا بابا فرید گئے اور ایک مکام کے دروازے پر پہنچے کچھ آہر دیکھیں تو ایک عورت تھی جو بڑی شریر تھی بڑی شوخ اور چلگولی تھی میں بہت زیادہ لیکچر عورتوں کے دینا نہیں چاہتا بس دو جملے کہنا چاہتا ہوں تم اپنے باپ کی امانت بعد میں ہو تم اپنے بھائی کی امانت بعد میں ہو تم اپنے بیٹے کی امانت تم اپنے بیٹے کی ماں بعد میں ہو مگر جان لو حسین کی امی کی امانت پہلے ہو سیدہ زینب کی امانت پہلے ہو تمہارے اوپر تمہارا حق نہیں تمہارے اوپر تمہاری ماں فاطمہ زہرہ کا حق ہے تمہارے اوپر تمہاری ماں سیدہ آئیشہ کا حق ہے کسی کے سامنے پیش ہونا نہ ہونا وہ الگ بات ہے مگر یاد رکھو اگر دنیا میں چرم کے راستے اور گندگی اور گناہوں کے راستے پر چلو گی تو پہلا سامنا ہمارا مصطفیٰ سے ہوگا اور دوسرا سامنا تمہارا سیدہ فاطمہ ظاہرہ سے ہوگا یہ سمجھ لو کہ تمہیں کس کو فیس کرنا ہے اور کیا کرنا ہے بس وہاں تک نہیں جاؤں گا بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی آدھی رات کے وقت اٹھے اور آدھی رات کے وقت اٹھنے کے بعد پیرو مرشن کے حکم کے موجب آپ آگے بڑھے آپ نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے عورت کی آواز آئی اس نے کہا کیا چاہیے کہا آگ چاہیے کہا میاں ذرا اندر آؤ آپ دھر گئے لرس گئے آج سنسان ماحول میں کوئی خوصورت لڑکی مل جائے تو انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے مگر بابا فرید تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے خوف زدہ ہو گئے ان کا پورا وجود لرزنے لگا اے میرے رب اس امتحان میں مجھے کامیابی عطا فرما میری نظروں کی حفاظت فرما میرے قلب کی حفاظت فرما میرے پوری بوڈی میرے پورے بھنن کی حفاظت فرما میرے رب میری حفاظت فرما یہ دعا کری رہے تھے عورت نے کہا میں آگ تو دوں گی مگر میری شرط ہے کہا شرط کیا ہے کہا شرط یہ ہے کہ پہلے تو مجھے اپنی داہنی آنکھ نکال کر دو تب میں تمہیں آگ دوں گی بابا فرید واہرِ عشق پیر واہرِ مہبوب یاہرِ مشائح کی محبت واہرِ پیر کا عدب واہرِ پیر کی موتت واہرِ پیر کی محبت واہرِ پیر کا عدب یاہرِ پیر کی عقیدت نہ جانے خاجہ کتب کے چہرے میں کون کون سا چہرہ فرید دیکھ رہے تھے ایک لمحے کے لیے دیر نکی اور اپنے تو مزاق کے لہجے میں کہا تھا کہ تہینی آگ دے دو آج کار وہ شخص ہوتا تو ڈاٹ کے چلا آتا کہ مجھے مجھے بجود کو ناکارہ نہیں کرنا ہے مجھے آپ کو بائیب دار نہیں بنانا ہے بلکہ وہ کہتا آگ ملے چاہے بھاڑ میں جائے پیر سے کہتے حضور میں تو گیا تھا آگ نہیں ملی ایک عورت ایسا کہہ رہی تھی مگر بابا فرید کی اگلیاں بڑھیں اور تہینی آگ تک پہنچیں اور آگ کے اندر گھسے اڑ دیا آگ کے اندر انگلیاں گھس گئیں اور کھیچ کر کے آگ مکالنے لگے اتنے میں وہ عورت آئی اس نے کہا بابا معاف کیجئے گا میں نے مساق کہا تھا ایسا کریے کہ آپ آگ لے جائیے لیکن اتنی دھیہ میں بابا فرید کی آنکھ زخمی ہو چکی تھی اللہ اکبر کبیرہ آنکھوں سے خون نکل لہا تھا بابا فرید نے اس پر پٹی باندھی آگ لیا سر چھکائے ہوئے پیرو مرشد کی بارگاہ میں گئے خواجہ بابا کبتین بختیار کاکی نے کہا میرے فرید آگ لے کر کے آئے کہا ہاں میرے آقا میں آگ لے کر کے آیا کہا فرید تیرے چہرے پر پٹی کیسی ہے تیری آنکھیں چھپی کیسے ہیں کہا حضور بس آنکھ آ گئی تھی یہ بھی نہیں اظہار کیا یہ ہے اہل عشق یہ ہے اہل محبت یہ ہے اہل محدد یہ بھی اظہار نہیں کیا کیا ہوا تھا حضرت خواجہ بابا کبتین بختیار کاکی کی کرامت والی نگاہ اٹھی ادھر مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو جب علی کی آنکھوں میں لگایا تھا تو خیبر میں ایک انقلاب ہوا تھا ادھر ادھر دلی کی سرزمین پر خواجہ قددین بختیار کاکی کا ہاتھ آگے بڑھا بابا فرید کی پٹی والی آنکھ پر پڑھا پٹی کھولنے سے پہلے آنکھ زخمی تھی جب پٹی کھولی گئی تو ایسا لگا جیسے اس آنکھ میں کچھ ہوا ہی نہیں عشق بول پڑا یا تجھے یا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے ایک وحشی تیرا ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھے شکل مجنوع میں کوئی صورت لیلہ دیکھے جس نے مجنوع کو نہ دیکھا ہو مجھے آ دیکھے اب آخری گفتو ہو گئی ہے اس پورا خلاصہ یہ ہے اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں سبھانا مہارا کو شکست دو اللہ اس کے ولیوں کا قرب حاصل کرو شبیر تیرے آخری سجدے کی ضرب سے ساسیں اکھڑ رہی ہیں ابھی تک یزید کی وآخر دعوانہ الحمدللہ